ایک بہت بڑے وکیل صاحب ہے دنیا کے اندر ہندوستان کے اندر اور بہت پاپولر ہے میرے بھائی اور پاپولر بننے میں وہ پیچھے نہیں رہتے ہیں ابھی پتہ چلا کسی نے بھیجا یہاں وہاں سے شیئر کیا کہ حضرت کے 3 ملین 30 لاکھ سبسکرائبر ہو گئے ہیں اور 60 کروڑے کتنے لوگ دیکھنے والے ہو گئے ہیں انہوں نے باقیدہ اشتہار چھاپ کر کے فوٹو لگا کر کے ساری دنیا میں عام کر دیا ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ آپ لوگوں نے بہت دیکھا ایسی آپ ہم کو اور دیکھتے رہیے اور دیکھتے رہیے اور دیکھتے رہیے تاکہ ہمارا کام چلتا رہے یہ شہرات یہ دکھاوا یہ نمود اللہ کی قسم ہے اور وہ بھی یہ جہلہ یہ لوگ اس حد تک تجاوس کر چکے ہیں میڈیا کے دوش پر بیٹھ کر کے مادیت کے مادیت کے جنون میں اس قدر آگے بڑھ چکے ہیں سب مادیت ہے مادیت کا مطلب پیسہ صرف نہیں ہے پیسہ بھی مادیت ہے شہرت بھی مادیت ہے نام و نمود بھی مادیت ہے یہ فوٹو گرافی کر کے اور یہ جو پبلیسٹی کرنا ہے آپ ہمارے سبکرائبر بنو یہ بنو وہ بنو یہ سب مادیت ہے دنیا پرستی ہے میرے بھائیوں اس کے لیے یہ لوگ پشہور ہیں اور فتوہ اللہ اکبر حیران ہو جائیں گے آپ دیکھ کر کے وکیل صاحب ہیں لیکن فتوہ دیر دین کے مسئلے میں تو یہی تو ہوگا جو اپنے فن کے باہر بات کرتا ہے ایسے ہی عجائب لے کر کے آتا ہے ایک دو مثال دوں آپ کو ایک فتوہ دیا حضرت نے کیا فتوہ دیا فتوہ دیا کی خدمت خلق کے لیے یعنی عام بندوں کی مدد کرنے کے لیے کسی کا بوجھ اٹھانے کے لیے کسی کی مدد کرنے کے لیے کسی کو روڈ پر سبالنے کے لیے کسی مریض کو دیکھنے کے لیے وغیرہ خدمت خلق کے لیے رمضان کا فرض روزہ بھی چھوڑنا جائز ہے کوئی بات نہیں خدمت خلق آپ کر رہے ہیں روزہ چھوڑ دیجئے رمضان کے بعد اس کا قضاء کر لینا کیا دلیل ہے بھائی دلیل کیا ہے خدمت خلق بھی روزہ فرض روزہ چھوڑنے کے لیے دلیل ہے سبب ہے کیا دلیل ہے آپ کے پاس اتنی جرت فرائض ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے میرے بھائیوں میرے بزرگوں کہیں مشقت ہے یہ ہے وہ ہے اور اس کے اندر کیا رم لوگوں کی حمدردی ہے اور دین آسان دین آسان ضرور ہے کھلوار نہیں ہے چہلا کا العوبہ نہیں ہے یہ کہ جس طرح سے چاہے کھلوار کریں اس کو لے کر کے منوانی فتوہ دے دیا فتوہ دے دیا کہ خدمت خلق کرنے والوں کے لیے رمضان کے فرض روزے بھی چھوڑنا جائز ہے وہ چھوڑ دیں ان کے لیے جائز ہے بعد میں قضا کر لیں اور دلیل دلیل یہ ہے وہ ہے کھانا حاضر ہو جائے تو نماز کو مؤخر کرنا جائز ہے کیا نماز اور روزہ برابر ہے نماز کی جو حیثیت روزے کی حیثیت ویسی ہے دونوں کی نوعیت الگ نہیں ہے میرے بھائیوں حد ہو گئی اور پھر اس میں اندر کھانے کو لیٹ نماز کو لیٹ کرنے کے لیے کہا ہے اور خاص طور پر عشاء کی نام کا تذکرہ ہے عشاء عشاء کو لیٹ پڑنا جائز ہے اور فضیلت کا کام ہے میرے بھائیوں اور دوسری نمازوں کے اندر بھی یہ مطلب نہیں سمجھنا وکیل صاحب کو یہ نہ سمجھے کہ اللہ کے نبی کی حدیث کا مطلب یہ ہے کہ بھوک لگی تو کھانا کھاؤ نماز کو اتنا لیٹ کر دو اتنا لیٹ کر دو کی نماز قضا ہو جائے اس کی اجازت نہیں ہے تو نماز کو اپنے ٹائم میں مؤخر کرنے میں گنجائش دی گئی ہے نا کہ بھوک زیادہ لگی ٹھیک ہے پہلے کھالو لیکن نماز کو جلدی سے کھا کر کے نماز کو ٹائم میں پڑھو بھائی اول وقت آخر وقت کے بیچ میں پڑھ دو اور آپ تو روزے کا مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ روزہ چھوڑ دو روزہ چھوڑ دو توڑ دو اور رمضان کے بعد قضا کر لینا کیا دلیل ہے آپ کے پاس اس کی دلیل ہے الدین و یسرن بولنے سے رمضان کا روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہو جائے الدین و یسرن الدین اللعیبن نہیں ہے دین کھلوار نہیں ہے کہ آپ جیسے چاہیں فرائز کو بھی آپ کھلوار کرنا شروع کر دیتے ہیں کیا دلیل ہے لوگ کہتے ہیں کہ فتوہ نہیں دیتے ہیں یہ علماء کا فتوہ بیان کرتے ہیں امت میں کس علم کا فتوہ ہے کہ فرض نماز کو خدمت خلق کے لیے فرض روزہ کو رمضان کے روزہ کو خدمت خلق کے لیے چھوڑ دینا جائز حد ہو گئی حد ہو گئی جرت کی اور یہ جرات جہلا ہی کر سکتے علماء نہیں کر سکتے علماء تو ڈرتے ہیں اور موقع نہیں میرے بھائیوں میں آپ کو بتاؤں صحابے کرام جب تابعین مسئلہ پوچھنے آتا تھے تو بڑے بڑے صحابہ گھبراتے تھے ہاں نہیں کرنے میں حلال حرام جائز ناجات کا فتوہ دینے میں گھبراتے تھے اس کے پاس چلے جائے مجھے ڈر لگتی ہے حلال حرام میں غلطی نہ ہو جائے استغفر اللہ اور کسی نے کہا تھا صحابہ میں صالح صلف میں سے کسی نے کہا تھا کسی نے کہا تھا آج لوگ ایسے ایسے مسائل میں حلال حرام کا جواب دے دیتے ہیں کہ اگر اس طرح کے مسئلے عمر بن خطاب کے زمانے میں پیش آتے ہیں تو عمر بن خطاب اس مسئلے کا جواب حاصل کرنے کے لیے اہلِ بدر کو جمع کرتے یعنی بدر میں شریک صحابے کرام کو جمع کرتے اور ان سے پوچھتے کہ آپ لوگ فیصلہ کر کے بتائیں دلائل کی روشنی میں یہ کام کیا جائے کہ نہ کیا جائے ان مسائل کے لیے لوگ دھڑ سے جواب دے دیتے ہیں میرے بھائیو علماء ڈرتے ہیں اور عوام جو ہلا جو ہے نا یہ یہ بیشارے یہ تھڑا 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 حلال حرام جائے نجائز کرنا ٹھیکہ لیا ہوا ہے باٹتے ہیں اور انہی وکیل صاحب نے کیا کہا تھا انہی وکیل صاحب نے کہا تھا کہ کسی نے پوچھا آج جو عمد کے اندر بہت ساری جماعتیں ہیں بہت سارے دھڑے ہیں کون حق پر ہے انہوں نے کہا کوئی حق پر نہیں ہے تبلیغی حق پر نہیں جماعتی حق جماعت اسلامی حق پر نہیں دیوبندی حق پر نہیں بریلوی حق پر نہیں اہل حدیث حق پر نہیں فلا حق پر نہیں فلا حق پر نہیں کوئی حق پر نہیں ہے کوئی حق نہیں ہے اسلام حق ہے ما شاء اللہ کیا جواب ہے بھائی اسلام حق ہے تو اسلام کیا پہاڑوں میں ہے اسلام پر عمل کرنے والے دنیا میں کوئی ہے کی نہیں ہے جو جماعتیں ہیں دنیا کے اندر اس میں کوئی اسلام پر صحیح طور پر چلنے والا ہے کی نہیں ہے آپ کو جواب یہ دینا تھا کہ یہ جواب دینا تھا کہ کوئی حق پر نہیں ہے اہلِ حدیث بھی حق پر نہیں ہے اور آپ نے حضرت نے کہہ دیا کہ کوئی حق پر نہیں ہے اہلِ حدیث بھی حق پر نہیں ہے اسلام حق ہے اسلام حق اس کو نہیں معلوم ہے لیکن اسلام پر عمل کرنے والا کوئی ہے کی نہیں ہے کوئی دنیا کا زندگی کا قیامت تک ایک دن خالی نہیں جائے گا جس دن حق پرست دنیا کے اندر موجود نہ ہوں سمجھ بھی نہیں آتا اتنی بات کبھی پتا نہیں ہے تو کہہ دیتے ہیں مجھے نہیں معلوم ہیں علماء کہہ سکتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم فلا مسئلہ کا جواب لیکن یہ جوہلہ یہ متعالمین اور یہ آوٹسائیڈرز اور یہ بردرز جتنے بھی ہیں جو علم کے دعوے دار ہیں علم اپنے آپ کو عالم ظاہر کرنے والے ہیں اور فخر و مباحات سے اسٹیجوں پر آنے والے لوگ ہیں یہ کبھی بھی کسی مسئلہ بھی یہ نہیں کہتے مجھے نہیں معلوم ہے کبھی ہوا تو مجھے نہیں معلوم لیکن میں یہ دیکھتا ہوں اکثر و بیشتر ان کے پاس ساری چیزوں کے جواب ہیں عقل تو ہے نا وکیل ہے تو دنیا بر کی عقل ہے ڈاکٹر ہے تو دنیا بر کی عقل ہے اس کے پاس میرے بھائیو انجینئر ہے تو اس کا کیا کہنا وہ تو سب سے آگئے استغفراللہ یہ صورتحال ہے میرے بھائیو تو یہ یاد رکھنا یاد رکھنا ایک مثال میں نے دیا ہے آپ کو یہ فتوہ کس قدر مجرمانہ فتوہ ہے کیا دلیل ہے اس کی میرے بھائیو امت کے علماء کسی نے فتوہ پوچھا گیا کہ ناغذیر صورتحال پیش آ جائے اتنی کسی کو بھوک لگ جائے پیس لگ جائے کہ وہ خشیہ علی نفسی الحلاق اسے ڈر ہو جائے کہ اس کی موت ہو جائے گی اس صورت میں اس کی گنجائش ہے کہ وہ روضہ توڑ دے یہ خدمت خلق ہے یہ ہے وہ ہے تو جائز ہے اس کے لئے تو سب ہی لوگ خدمت خلق کریں بھائی بعد میں روضہ رکھیں آرام سے جب جس کا جی چاہے رکھیں میرے بھائیو یہ اس طرح سے لوگ بیان کرتے ہیں خیر مجھے تفسرہ کرنے کا موقع نہیں ہے میں صرف مثالیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں میرے بھائیو میرے بھدرگو اس لئے اتنا آسان نہیں ہے جس طرح سے کہہ دیا دین آسان ہے دین آسان ضرور ہے لیکن دین کھلوار نہیں ہے کہ اس کے اندر فرائض واجبات کو بھی تحبالہ کر دیا جائے ایسے ہی انہی وکیل صاحب نے وکیل صاحب نے قسم کے کفارے کے بارے میں تقریر کر ڈالی قسم کا کفارہ صریح قرآن کریم کی آیت موجود ہے میرے بھائیو اس میں تو اشتہاد بھی نہیں کرنا تھا اشتہاد بھی نہیں کرنا تھا قرآن کریم کی آیت میں صاف صاف موجود ہے اور وہ آیت کریمہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر نمازی ہے صاف صاف موجود ہے اس آیت کریمہ کو صاف صاف پڑھ دیا جاتا اس کا ترجمہ کر دیا جاتا تو کافی ہو جاتا لیکن استغفراللہ میں آپ کو کیا بتاؤں کیا بتاؤں اس قرآن کی آیت کو دیکھ کر کے بھی پڑھنا نہیں آتا استغفراللہ ناظرہ قرآن بھی پڑھنا نہیں آتا ترجمہ کرنا تو دور کی بات ہے مسائل کا استمباد کرنا تو دور کی بات ہے مسئلے کا سریح جواب دینا تو دور کی بات لیکن ہیں مفتی صاحب سوال کا جواب کا سیشن چالو ہے سارے لوگ ماشاءاللہ سوال کر رہے ہیں اور وکیل صاحب تھڑا تھڑا جواب دے رہے ہیں مسکرا کر کے کھل کھلا کر کے ایکشن میں کیا کہنا ہے کیا کہنا ہے اتنا علم تو کسی عالم کے پاس ہوئی نہیں سکتا میرے بھائیو استغفراللہ یہ قسم کا کفارہ صاحب صاحب اللہ تبارک اتہارا نے فرمایا حضرت جب ترجمہ جب قرآن کریم جب قرآن کریم کی آیت پڑھنے لگے دیکھ کر کے لکھا ہوا تو کفارتوہو بھی نہیں پڑھ پائے کفارتوہو کفارتوہو کیا ہے یہ کفارہ لفظ ہے میرے بھائیو کھلوان کر ڈالا اس کا اس کے بعد کیا کہا اس کے بعد اس میں دنیا بھر کی باتیں فضول کہہ ڈالی میں آپ کو بات کروں تو بات لمبی ہو جائے گی اللہ فرماتا ہے فکفارتوہو اتعامو اشارتی مساکینا من اوسطی ما تتعیمون اہلیکم او کسوتوہم اللہ فرماتا ہے کہ دس مسکینوں کھانا کھلانا ہے میڈیم کھانا کھلانا ہے یا تم کھاتے ہو اپنے بچوں کھلاتے ہو یا انہیں کپڑا پہنانا ہے میرے بھائیو کھانا کھلانا یا کپڑا پہنانا اور دونوں میں آپشن ہے دونوں میں آپشن دس مسکینوں کو کھانا کھلا دو یا کپڑا پہنانا دو اس کو حضرت نے دو پارٹ میں کر دیا ایک آپشن ہے کھانا کھلانا اگر یہ نہیں ہے دوسرا آپشن ہے کپڑا پہنانا اس کے بعد تیسرا آپشن الگ ہے چوتھا آپشن الگ ہے اس کو چار کے ڈگری میں کر دیا اللہ کا کلام سامنے او کسوتوہم یا انہیں کپڑا پہنا دو انہیں کھانا کھلا دینا یا انہیں کپڑا پہنا دینا یہ بھی اختیاری ہے اس کے بعد پھر کیا ہے اس کے بعد غلام آزاد کر دینا اب تحریر رقبہ کے اندر ایسا کھلوڑ کر ڈال مجھے شرم آتی ہے پڑھنے میں بھی تحریر آپ جانتے svenع عربی زمان کا لفظ یہ اردو والی تحریر نہیں ہے یہ تحریر نہیں ہے عربی زمان کی اردو زمان کی تحریر نہیں ہے قلم سے لکھنے والی تحریر کرنے والی یہ کتابت نہیں ہے یہ تحریر ہے تحریر ہر ہر بنانا ہر بنانا آزاد کرنا ہر بنانے کو تحریر کہتے ہیں کیا کہا کہا او تحریر الرقبہ غلام آزاد کرنا ترجمہ کیا کر دیا ترجمہ کر دیا اس کو لکھ کر کے دے دے تحریر کر کے دے دے کہ اتنا اتنا پیسہ دے دے گا تو تو آزاد ہو جائے گا استغفراللہ غلام آزاد کرنا ہے خرید کر کے یا خرید کر کے آزار کرنا ہے یہ سب کہاں سے آگیا بھائی مقاتبت کی بات کون لے آیا یہاں پر یہ کفارہ دینا ہے آپ کو اختیاری نہیں کہ آپ کا غلام ہے تو آپ مقاتبت کر کے بھی اس کو چھٹی دے سکتے یہ کفارہ ہے قسم کا جس میں غلام آزار کرنا ہے تحریر لکھ کے دینا نہیں استغفر لکھ اتنا اگر پتہ نہ ہو ایک آدمی کو کہ یہ عربی زبان قرآن کریم کے الفاظ ہیں یہ آیت کریمہ ہے اور ایک مشہور مسئلے سے متعلق ہے قسم کے کفارے سے متعلق ہے وہاں ترجمہ کرتا ہے آدمی کی اس غلام کو تحریر لکھ کر کے دے دیں استغفر اللہ کیا ہے یہ جہالت ہے کی نہیں ہے یہ یہ تعالیم ہے کی نہیں ہے یہ یہ عالم ظاہر کرنے کی بات ہے کی نہیں ہے یہ یہ زبردستی علم کی دعوے داری ہے کی نہیں ہے یہ کیا حق پہنچتا آپ کو نہیں پتا تھا آپ بول دیتے کہ مجھے نہیں معلوم ہے مجھے نہیں معلوم ہے میں دیکھ کے بتا دوں گا اگر آپ سٹیج نہیں چھوڑنے کو تیار ہیں تو کہتے ہیں کہ میں دیکھ کے بتا دوں گا یا کسی عالم سے آپ پوچھ لیجئے لیکن نہیں اگر حضرت نے اگر جواب نہیں دیا تو وکیل صاحب کی توہین ہو جائے گی کیونکہ فالور بہت زیادہ ہے کم ہو جائیں گے استغفراللہ اسی لیے تو ورنہ کیوں نہیں لا عدری کیوں نہیں کہا کیوں نہیں رکا کہ مجھے نہیں معلوم ہے کیوں قرآن کی آیت کو غلط پڑھا کیوں قرآن کی غلط آیت کا غلط ترجمہ کیا کیوں مسئلہ غلط بتلایا یہ سارے جرائم کیوں کیے وکیل صاحب نے اسی لیے تو شہرت پر اثر انداز ہو جائے کہ یہ بات ہے بہرحال میرے بھائیو میں آپ کو کیا بتاؤں اچھا چلتے چلتے اللہ فرماتا ہے یہ تمہارے قسم کا قفارہ ہے جب تم قسم کھاؤ حلف تم نہیں پڑھا خلف تم پڑھ دیا استغفراللہ ویڈیو ہے سب کے سامنے بھائی ویڈیو سن سکتے ہیں آپ لوگ سن سکتے ہیں آپ آپ کو ساری چیزیں مل جائیں گے اب آپ بتائیں کہ حلف یحلفو خلف یحفلفو کا معنی نہیں معلوم ہے یہ قرآن کا تیا پاشا کرنا ہے کی نہیں ہے یہ قرآن کے ساتھ کھلوال کرنا ہے کی نہیں ہے یہ تو دین آسان نہ بولو دین آسان تو ہے لیکن جس معنی میں ہے آپ کو نہیں بتا ہے اس کو دین آسانی دین کی آسانی کہاں بیان کی جائے گی یہ بنیادی مسائل آپ نے حلف تم کو خلف تم پڑھ دیا استغفراللہ ایسے لوگوں کی جورت اتنی زیادہ ہے کہ یہ بات نہیں آسکتے تو ہی نہیں ان کی ایک بار پوپولر ہو چکے ہیں اب کیسے ریٹن ہوں گے انکم کا کیا ہوگا پوپولرٹی کا کیا ہوگا مقبولیت کا کیا ہوگا فالورز کا کیا ہوگا سبسکرائبر کا کیا ہوگا اور ویورز کا کیا ہوگا سارے مسئلے کھڑے ہو جائیں گے اس لئے نہیں اب دنیا کتنا بولے گی ڈاکٹر صاحب کو تذکرہ میں نے کیا اس سے پہلے وہ ڈاکٹر صاحب یہ کہتے تھے کسی نے کہا کہ اس طرح کی باتیں آپ کہتے ہیں اخبار میں آج یہ لوگوں نے چھاپ دیا ہے آپ کے خلاف تو کہتے تھے کتنے لوگ اخبار کو دیکھیں گے پچاس ہزار لوگ دیکھیں گے ایک لاکھ لوگ دیکھیں گے ایک لاکھ لوگ اگر میرے بارے میں غلط بھی سمجھیں گے تو کروڑوں لوگ میرے بارے میں اچھا سمجھنے والے ہیں مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا دیا رقبہ کیا ہے بھائی اردو کا رقبہ ہے یہ چوہدی ہے یہ باؤنڈری ہے یہ راقبہ غلام کو کہا جاتا ہے او تحریر راقبہ یا غلام کو آزاد کرنا استغفراللہ میرے بھائیوں مہرحال یہ ایک مثال ہے